آخرت کی فکر ہو لیکن موت کی نہ تمنا ہو نہ دعا ہو موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے ہاں شہادت کی موت کی دعا مانگ سکتے ہو کہ اللہ کریم ہمیں شہادت کی موت نصیف فرمائے شہادت کی دعا شہادت کی موت کی دعا تم مانگ سکتے ہو اس کے علاوہ منع ہے حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا مانگنے سے منع فرمایا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر رشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر زیروں نے موت کا زائقہ چکھنا ہے ہر زیروں نے موت کا زائقہ چکھنا ہے جس نے ماں کی گود دیکھی ہے اس نے قبر کی گود کو دیکھنا ہے یہ دنیا مقافات عمل ہے جو کچھ بیجوگے وہ ہی کچھ اٹھاؤگے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عمل کریں اچھے کام کریں دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا فلا نحی جنہو حیاتا طیبہ من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مقمن فلا نحی جنہو حیاتا طیبہ من یہ عام ہے مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی جس کے بھی عمال اچھے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ ہو مومن ہو وہ مسلمان چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے اگر اس کے عامال اچھے ہیں تو پھر اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ ہم اسے حیاتا طیبہ فرماتے ہیں فالا نحی جنہو حیاتا طیبہ اسے حیاتا طیبہ فرماتے ہیں تو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے اللہ کریم نے انسان کو اپنا نائے بنایا عزت دی شان دی مقام دیا مطبع دیا منصف دیا تو انسان کا دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے کہ وہ خدا کی بندگی کرے عامال سالحہ کرے اللہ نے فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر زیروں نے موت کا زائقہ چکھنا ہے قرآن کے لفظ ہیں موت کا زائقہ چکھنا ہے اب اسی لفظ سے اور اسی ترجمے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے اور اشارہ مل رہا ہے کہ سب کے لئے موت ایک جیسی نہیں جیسے عامال ہوں گے موت کا زائقہ ویشہ ہی ہوگا عامال اچھے ہیں تو زائقہ بھی اچھا ہوگا عامال برے ہیں تو زائقہ بھی کڑوا ہوگا عامال کے مطابق اسے موت کا زائقہ ملے گا اور زائقہ دنیاوی لحاظ سے ہر شخص جانتا ہے کہ میٹھا زائقہ کیسا ہوتا ہے پھیکا کیسا ہوتا ہے ترش کیسا ہوتا ہے کھٹا کیسا ہوتا ہے کڑوا کیسا ہوتا ہے ہر زائقہ ہر شخص دنیا کے اندر جانتا ہے اسی زائقوں کو مثال کو سامنے رکھے قرآن کی اس آیت کو سمجھئے اللہ نے فرمایا کل نفس زائقہ الموت موت کا زائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے ہر زیروں نے موت کا زائقہ چکھنا ہے جیسے آمال ہوں گے زائقہ ویسا ہی ہوگا اللہ اکبر قبر کے اندر سوال بھی ہوں گے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر کے اندر سوال بھی ہوں گے اس سے پہلے میں ارز کروں گا موت کسے کہتے ہیں موت کسے کہتے ہیں حدیثوں کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی فرمایا الموت جسرن یوسل الحبیبہ الہلحبیب موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے علام اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا موت کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہجرت سو دوست دوست بھی طرف ہجرت کر جانا موت ہے اور فرمایا حدیثوں کے اندر ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ مرتے نہیں وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں اسی لئے بہت کا ایک نام انتقال بھی ہے موت کا ایک نام وسال بھی ہے اور وسال وسل سے ہے اور وسل سے کہتے ہیں مل جانا ملاقات کرنا ملنا مل جانا وسل وسل کا معنی ہے وسال سے وسل ہے اور وسل کا معنی ہے مل جانا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت تھا آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر رو رہی تھی تو آپ نے رونے کی وجہ پھوچھی تو آپ کی اہلیہ محترمہ کہنے لگی حضور آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں جان فانی سے رخصت ہو رہے ہیں آپ کی جدائی میں رو رہی ہوں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی اہلیہ سے کہا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ دنیا سے جدا ہو کر کل حضور کی کچھری میں ہوں گے حضور سے ملاقات ہوگی کیا تم اس بات پر خوش نہیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جملے بھی بتا رہے ہیں کہ موت کا معنی مرنا نہیں ہے موت کا معنی ملاب ہے موت کا معنی مل جانا ہے موت کا معنی ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہے دنیا بھی ایک جہان ہے ماں کا پیٹ بھی ایک جہان ہے قبر بھی ایک جہان ہے حشر بھی ایک جہان ہے جہان ایک جہان سے دوسرے جہان میں انسان منتقل ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم چل پھر رہے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں پیدا ہونے سے پہلے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہے کھاتے پیتے بھی رہے ساس بھی لیتے رہے ماں کے پیٹ میں نو مہینے زندہ رہے ہمیں وہ وطن یاد نہیں ہمیں وہ اپنا جہان وہ ملک یاد نہیں لیکن ہم تھے ماں کے پیٹ میں ہم زندہ تھے موجود تھے ماں کے پیٹ میں ماں کا پیٹ بھی ایک جہان ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے وہ بھی ایک جہان ہے اب قیامت تک جو بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں آئے گا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے وہ کہیں ہے وہ بھی ایک جہان ہے پھر ماں کے پیٹ میں آتا ہے یہ بھی ایک جہان ہے پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے یہ بھی ایک جہان ہے جب دنیا سے جائے گا قبر میں جائے گا تو وہ بھی ایک جہان ہے پھر عالمِ حشر ہوگا عالمِ قیامت قیامت کا دن ہوگا یومِ قیامت وہ بھی ایک جہان ہے تو انسان کا یہ سارا صفر ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھا پیدا ہونے کے بعد بھی وہ موجود رہے گا اس لیے کہ موت کا لفظ صرف جسم پر صادق آتا ہے روح پر صادق نہیں آتا جسم پر صادق آتا ہے یہ ایک ہمارا وطن ہے یہ ایک ہمارا ایک جہان ہے ملک ہے وجود روح اس وجود کے اندر ہے جب یہ روح نکلے گی تو پھر اسی وجود کو قبر کے اندر دفن کر دیں گے قبر کے اندر تو قبر میں تین سوال ہوں گے پہلا سوال مندبوں کا مادینوں کا ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل تین سوال صحیح مخاری صحیح مسلم اور باقی کتب آدیس میں آدیس موجود ہے کہ تین سوال ہوں گے تین سوالے کے بعد جس نے صحیح سوالوں کے ان سارے سوالوں کے صحیح جوابات دے دیئے اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا جب سوالوں کے جواب دے گا منکر نقیر آئیں گے منکر نقیر دو فرشتے ہیں جن کی سیاہ صورت سیاہ شکل نیلی آنکھیں کبر کے اندر ہوں گے وہ مومن کو اٹھا کر بٹھائیں گے سوال کریں گے مند ربوں کا تیرا رب کون ہے جواب دے گا ربی اللہ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے جواب دے گا دینِ الاسلام میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال ہوگا ما کنت تکولو فی حق کے حاضر رجل اس شخصیت کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا جواب دے گا مومن حاجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہیں گے ہمیں پہلے پتا تھا کہ تُو ایسے جواب دے گا اللہ کریم فرمائے گا اے فرشتے ہو یہ مومن بندہ سچا ہے اس کے لئے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دو جنت کے اندر اس قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول جائے گی جنت کی ہوائیں جنت کی بہاریں اس قبر کے اندر آئیں گی جس قبر کے اندر جنت کی ہوائیں آئیں جس قبر کے اندر جنت کی بہاریں ہوں جس قبر کے اندر جنت کے کھڑکی کھول جائے اسی قبر کی زیارت کی جاتی ہے اسی قبر کو میرے آگے نے فرمایا قبر المؤمنی روزت من ریاض الجنہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں اس ایک باغ ہے جب فاجر مناحق کافر ہوگا اس سے سوال ہوں گے مندبوں کا جواب دے گا لا عدری مادینوں کا جواب دے گا لا عدری سوال ہوگا ما کنت تکون فی حق کی حاضر رجل جواب دے گا لا عدری میں نہیں جانتا فرشتے کہیں گے منکر نکیر کہیں گے ہمیں پہلے پتا تھا تو ایسے جواب دے گا اللہ کریم فرمائے گا فرشتے ہو یہ شخص جھوٹا ہے یہ شخص جھوٹا ہے اس کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول دو جہنم کی ہوا اس کی قبر میں جہنم کی بدبو اس کی قبر میں اور جہنم کی آگ کے شولے اس کی تپس اس کی قبر میں جب جہنم کی آگ جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھولے گی اور خفرت من خفرت نار پھر اسی کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی آپ بتائیے اپنے دل سے انصاف کیجئے ایک قبر جنت کا ٹکڑا بن گئی جنت کا باغ بن گئی اور ایک قبر جہنم کا گڑا بن گئی اب اگر تم زیارت کے لیے جاؤ تو پھر کس قبر پر جاؤ گے جنت کے باغ پر یا جہنم کے ٹکڑے پر لہٰذا ہر قبر کی زیارت نہیں ہوتی ہر قبر جنت کا باغ نہیں ہوتی زیارت اسی کی کی جاتی ہے جو جنت اور دنیا کے اندر گواہی دے لوگ یہ شخص مومن تھا اسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی اسی کی قبر جنت کا باغ جنت کا ٹکڑا ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو سامین محترم یہ عامال کے مطابق جنت بھی جہنم بھی علم اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ مخلص کون ہے توجہ چاہتا ہوں بڑے قیمتی جملے اور قیمتی بات ہے میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ مخلص کون ہے صحابہ نے عرض کہا یا رسول اللہ مخلص وہ ہے جو غریب ہو نادار ہو جس کے پاس درہم دینار نہ ہو جس کے پاس پیسے نہ ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو غریب ہو اسے مخلص کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حقیقی مخلص نہیں ہے جسے تم اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہو یہ غریب ہے نادار ہے اس کے پاس پیسہ کچھ نہیں جہدات درہم دینار کچھ نہیں جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ مخلص ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخلص حقیقی مخلص نہیں ہے حقیقی مخلص وہ ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا اور حشر کے دن جب اس شخص کے آمال تولے جائیں گے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھتا تھا دنیا کے اندر روزے بھی رکھتا تھا دنیا کے اندر رہ کر وہ حج کرتا تھا زکاةیں دیتا صدق و خیرات کرتا تبلیغ کرتا نیک کام کرتا تھا یہ سارے آمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وزن ہوگا میزان پر آمال تولے جائیں گے اس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا پھر اسی مقام پر کچھ لوگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ اس نے ہمارا حق دینا ہے اس نے ہمیں اس نے ہمیں پیسے دینے ہیں اس نے دنیا کے اندر رہ کر اس نے ہمارا گلہ کیا چغلی لگائی غیبت کی ہمیں برا بلا کہا مارا تو لوگ عز کریں گے میرے آقا نے فرمایا اللہ کری فرمائے گا کہ ایک شخص آگے آئے وہ اپنا حق لے لے جس کے روزے بھی ہیں زکاعتے بھی ہیں اور یہ سارے آمال بھی ہیں جب اللہ کی حکم سے وہ شخص ایک شخص آئے گا تو اس شخص کے آمال میں سے ساری نمازیں اس حق دا کو دی جائیں گی پھر دوسرا شخص آئے گا تو اس کے آمال میں سے سارے روزے اس حق دار کو دی جائیں گے پھر دیسرا آئے گا پھر اس شخص کی ساری زکاعتیں اس کے آمال میں سے اسے دی جائیں گی اسی طرح چوتھا شخص آئے گا تو حج کا ثواب دے دیا جائے گا اسی طرح اس کے آمال میں کوئی نیکی نہ رہے گی لیکن ابھی کچھ لوگ اور بھی باقی ہوں گے جو حق لینے والے ہوں گے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جو حق لینے والے ہیں وہ اپنے آمال میں سے سارے گناہ نکال کے اس کے آمال میں ڈال دیں اس کے آمال میں ڈال دیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نمازیں بھی لے کر آیا تھا زکاةیں بھی لے کر آیا تھا روزیں بھی لے کر آیا تھا حج عمرہ بھی لے کر آیا تھا صدق و خیرات بھی لے کر آیا تھا تبلیغیں بھی لے کر آیا تھا جو شخص ساری نے کیا لے کر آیا تھا اب وہ وبال لے کر جا رہا ہے حقیقی لحاظ سے یہی مفلس ہے حقیقی معنوں میں یہی مفلس ہے یارو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبت ملتا ہے کہ چاہے تم جتنا نمازی پریزگار متقی بن جاؤ روزہ دار بن جاؤ لیکن کسی دوسرے مسلمان بھائی کا حق نہ کھاؤ اگر کسی مسلمان بھائی کا حق کھاؤ گے اس حدیث کے مطابق حسر کے دن تمہاری نمازیں تمہارے کام نہ آئیں گی تمہارے روزے تمہارے کام نہ آئیں گے یہ تمہاری ساری نیکیاں ساری بھلائیاں ساری اچھائیاں تمہارے کام نہ آئیں گی اس لیے کہ حقوق دو قسم ہے یاد رکھیے حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے یہ اللہ کے حقوق ہیں اور حقوق العباد وہ ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کا حق اس نے کھایا ہوا ہے مارا ہوا ہے وہ حقوق العباد میں ہے حقوق اللہ اگر اللہ چاہے تو بخش دے گا اگر نہ چاہے وہ اسی کے اکتیار میں ہے لیکن حقوق اللہ بات وہ ہے کہ جب تک بندہ ماخ نہ کرے بندہ ماخ نہ کرے خدا کی طرف سے کوئی مافی نہیں ہے سامین محترم ایک شخص قبرستان تشریف لے گئے اور وہیں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے انہیں اونگ آگئی آنکھ لگ گئی اور اسی عالم میں اس نے دیکھا کہ سارے قبرستان والے قبروں سے باہر نکل کر بیٹھے ہوئے ہیں قبروں سے نکل آئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سارے قبرستان والے برابر مقام پر نہیں بیٹھے کوئی سندس کے مقام پر بیٹھا ہے کوئی ریشم اور دیبات پر بیٹھا ہے کوئی ریحان پر بیٹھا ہے کوئی ہنس رہے ہیں کوئی رو رہے ہیں اور کوئی عالی مرتبے پر بیٹھے ہیں جب میں نے پوچھا تو قبرستان والوں میں سے ایک شخص نے قبر والے نے کہا کہ سارے مختلف جو تم مرتبے دیکھ رہے ہو یہ سارے مرتبے برابر نہیں ہر کسی کا مرتبہ اس کے عامال کے مطابق ہے جو سندس پر بیٹھا ہوا ہے وہ دنیا میں اس کا خلق اچھا تھا جو ریشم اور دیبات پر بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شہید ہیں اور جو ریحان پر بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روزدار ہیں اور جو ہنس رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تھی اور جو شخص رو رہا ہے رو رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں نہ معافی مانگی تھی نہ اچھے عامال تھے اور کچھوں لوگ وہ ہوں گے جو آلہ منصب آرام آلہ مطبے پر بیٹھے ہوں گے وہ قبر والا کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر انہوں نے اپنے رب کو رازی کر لیا تھا تو سامین محترم دنیا مقافات عمل ہے دنیا میں آنے کا ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو رازی کریں اور حضور کی اطاعت پر عمل کریں عمالِ سالیہ کریں نماز کی پابندی کریں صاحبِ طاقت روزے رکھیں اسی طرح صاحبِ توفیق صاحبِ حیثیت حج کریں اس سارے نیک عمال ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں تو سامین محترم اللہ نے خرمایا کل نفس ذائقہ الموت موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے اگر آپ نے موت کے ذائقہ اچھا بنانا ہے تو پھر اپنے عمال بھی اچھے بنا لیجئے یہ درس میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری موطی بنان دیکھنی مات